ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل اور آج پھر سے میں حاضر ہوں ایک نئی مووی کی ایکسپلینیشن کے ساتھ آج اس مووی کی میں ایکسپلینیشن کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ٹو بی اور یہ ٹو تھوزن ٹوئنڈی تھری میں ہی ریلیز ہوئی ہے سو سٹارٹنگ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنل نام کا آدمی میلے میں ماری نام کی دیوی کی پوجا کر رہا ہوتا ہے وہاں ایک لڑکا بھی موجود ہوتا ہے جس میں ماری دیوی کا پوزیشن آیا ہوتا ہے جیسے ہی وہ لڑکا بات کرنا شروع کرتا ہے کہ اچانک سے طفان آ جاتا ہے اور وہ لڑکا بتاتا ہے کہ تم جو بلی دینے کے لیے بکرا لے کر رہے تھے وہ بھاگ چکا ہے جس پہ آنند اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ جا کے دیکھو کہ بکرا کہاں بھاگ گیا ہے نوکر جب جا کے دیکھتا ہے تو بکرا اپنی ہی جگہ پہ موجود ہوتا ہے اور وہ واپس آکے اپنے مالک آنند کو بتاتا ہے کہ بکرا تو اپنی ہی جگہ پہ موجود ہے جس پہ لڑکا کہتا ہے کہ بکرا بھاگ گیا ہے اور دعا کرو کہ وہ آپ واپس نہ آئے کیونکہ اگر وہ آپ واپس آیا تو وہ ماری ہی بن کر آئے گا پھر سین شفٹ ہوتا ہے کچھ دن پہلے کا جہاں پہ پولیس اسٹیشن میں نیو اسائی جوائننگ دے رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی پولیس اسٹیشن کے باہر آکے پتھراؤ کرنا شروع کر دیتی ہے اور پولیس والوں کو کہتی ہے کہ تین دن سے میرے فادر لا پتا ہے لیکن آپ لوگ کچھ نہیں کہا رہے جس پہ ہیڈ کونسٹریبل اس کو سمجھا کے واپس بھیج دیتا ہے اور نیو انسپیکٹر پوچھتا ہے کہ تین دن سے ہم نے کچھ کیوں نہیں کیا جس پہ ماں کا کونسٹریبل جواب دیتا ہے کہ اس کا باپ ایک پاگل ہے اور ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا ہے شراب پی کے کہیں چلا گیا ہوگا اور کچھ دنوں بعد خود واپس آ جائے گا اور ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ فیملی ہی پوری پاگلوں کی ہے کیونکہ گاؤں میں جو چیز نہیں کرنی ہوتی یہ لوگ وہی چیز کرتے ہیں جیسے کہ ابھی اس نے ناک میں نتھنی پہنی ہوئی تھی گاؤں میں کوئی بھی نتھنی نہیں پہنتا کیونکہ صرف اور صرف نتھنی یہاں کی دیوی ماری ہی پہن سکتی ہے لیکن یہ لڑکی پہن کے پھرتی ہے انسپیکٹر کہتا ہے کہ گاؤں میں آنے کے بعد یہ اس کا پہلا کیس ہوگا لہٰذا وہ اس کیس کو سولف کرنے جاتا ہے ہیڈ کونسٹریبل انسپیکٹر کو ریکارڈ روم میں لے جاتا ہے جہاں پہ ٹوپی کی فائل پڑی ہوتی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری شیلفی ٹوپی کے نام سے بھری بڑی ہوتی ہے کیونکہ ٹوپی کے بہت زیادہ کیس ہوتے ہیں انسپیکٹر سب سے پہلے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے فادر کے پاس چلا جاتا ہے اور فادر انسپیکٹر کو دیکھتے ساتھ ہی پوچھتے ہیں کہ آپ ٹوپی کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں جس کے بعد انسپیکٹر کافی حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ آپ کو کیسے بتا کہ میں ٹوپی کے بارے میں پوچھنے ہوں جس پہ فادر جواب دیتا ہے کہ جب بھی پولیس چرچ میں آتی ہے وہ ٹوپی کے ہی وجہ سے آتی ہے اور ٹوپی کے بارے میں ہی پوچھنے آتی ہے فادر بتاتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ٹوپی سے بچوں کی جیل میں ملا تھا جہاں کرسمس کے دن وہ بچوں میں توفے باتنے گیا تھا جہاں اسے ایک لیدہ کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا تھا اور بند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک بہت زیادہ وائلنڈ بچا تھا میں نے کمرہ کھلوا کے اسے ملنے گیا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اس نے بھی مجھے گلے سے لگا لیا مہاں کے کرمچاری نے مجھے بتایا کہ یہ مارکیٹ میں کسی کو چھڑا گھوپنے کے کیس میں اندر آیا ہے اور یہاں آنے کے بعد اس نے یہاں کے وائلنڈ سے بھی لڑائی کی اور لڑائی کی دوران اس کا ووکل کارڈ ڈیمیج ہو گیا جس کی وجہ سے یہ اب بول نہیں سکتا لہٰذا اس بچے کا نام یہاں پہ کسی کو بھی نہیں بتا اور لوگ اس کو ترہ ترہ کے ناموں سے بلاتے ہیں سو میں نے ڈیسائیڈیا کہ اس بچے کا نام میں خود رکھوں گا اور میں نے ہی اس بچے کو توبیا کا نام دیا یعنی توبی توبیا کا مطلب ہے گوڈ is good لیکن اس اچھے نام کا بھی اس پہ کوئی اثر نہ ہوا اور یہ ہر کسی سے لڑتا رہتا تھا اور بات بات پہ ہر کسی کے ساتھ اگریسیف ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے یہ جیل میں کافی لمبے عرصے کے لیے رہا پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گاؤں کے گنڈے فادر کو دھمکا رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چرچ کی زمین فادر ان کے نام کر دے اور یہاں فادر ایک بہت بڑی مسئیبت میں ہوتے ہیں لیکن اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ توبی وہاں پہ آ چکا ہوتا ہے اور وہ فادر کو اس مسئیبت سے باہر نکالتا ہے جس کی وجہ سے فادر خوش ہو کے اس کو اپنے چرچ میں گیٹ کی پر رکھ لیتے ہیں لیکن وہ فادر کے علاوہ کسی کی بھی رسپیکٹ نہیں کرتا تھا اور ہر ایک سے لڑتا جھگڑتا رہتا تھا اور فادر کو آئے دن اس کی کمپلینٹس آتی ہی رہتی تھی اور تو اور وہ ہمیشہ شراب کا نشہ کرتا تھا اور جس کا بل بھی فادر کو ہی جھکانا ہوتا تھا لہٰذا فادر نے اس کو اپنی جوب سے نکال دیا تھا نوکری سے نکالنے کے بعد جب فادر ایک دن پریئر کرارے ہوتے ہیں اچانک سے ٹوگی وہاں آ جاتا کہ وہ ایک رات کو جب شکار کر رہا تھا تو اچانک سے مہاں ٹوگی آ گیا اور اس نے ریکویسٹ کی کہ اس کو بھی شکار کرنا سکھا دوں اور میں نے اس کے سامنے ایک شرط پر رکھی کہ اگر وہ شکار سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو میرا سسٹنڈ بننا ہوگا یہ فیصلہ اس نے اس لئے کیا تھا کیونکہ وہ مورچری میں کام کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی کام کرنے کے لئے سسٹنڈ ہو کیونکہ جب بھی وہ شہر سے بھار جائے توبی بھی شاید ڈار کے بھاگ جائے گا لیکن ایسا نہ ہوا توبی نے مسکراتے ہوئے پس موٹم کرنے کا کام شروع کر دیا تھا اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک رات جب میں اور توبی شکار کرنے کے لئے بیٹھے تھے تو ہمیں اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہیں جب میں نے پاس جا کے دیکھا تو میں دیکھتا ہوں کہ جھاڑیوں میں کوئی اپنے بچے کو چھوڑ گیا میں نے گاؤں جا کے سب کا دروازہ کھٹکایا اور وہاں کے لوگوں کو کٹھا گئے کہ جنگل میں کوئی اپنے بچے کو چھوڑ گیا لوگوں نے کٹھا ہو کے دیکھا لیکن کوئی بھی اس بچے کو اٹھانے کے لئے تیار نہ تھا لیکن توبی وہاں آتا ہے اور وہ جا کے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے اور اس کے بعد سے اس بچے کو ایڈاپٹ کر لیتا ہے اور یہاں پلس والا سمجھ آتا ہے کہ وہ لڑکی اس کی اپنی بیٹی نہیں تھی بلکہ اس نے اس لڑکی کو اٹھاپٹ کیا ہوا تھا اور توبی نے اس بچے کو بلکل اپنی ہی ڈاڈر کی طرح پالا ہوتا ہے اور اس کے ہر ایک چیز کا بھی خیار رکھتا ہے اور فادر نے ہی اس بچے کا نام جینی رکھا ہوتا ہے توبی اس بچے کا ایڈمیشن سکول میں بھی کراتا ہے اور اس کی پڑھائی پر کافی زیادہ دھیان دیتا ہے ایک دن توبی جب دریاء میں مچھلیاں پکارا ہوتا تو اس کے ہاتھ میں ایک نتھنی لگتی ہے وہ اس نتھنی کو دامو در کو دکھاتا ہے اور جینی بھی اس نتھنی کو دیکھ کے فورت سے کھیج لے دی اور کہتی ہے کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو اس کو میں خود پہنوں گی ایک دن توبی اپنے گھر میں شراب بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک زورتہ دھماکہ ہوتا ہے جس کے بعد پلس والے توبی کو بگڑ کے اپنے ساتھ جیل لیاتے ہیں جیل میں توبی دیکھتا ہے کہ وہاں ایک بہت خوبصورت عورت آتی ہے جس کو دیکھتے ساتھ ہی توبی کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور اب اسپیکٹر صاحب اس لڑکی سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور وہ لڑکی اپنا نام سویتری بتاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی جین ہی مجھ سے ملنے آئی تھی اور اسی نے مجھے بتایا تھا کہ توبی مجھ سے محبت کرتا ہے لہٰذا میں نے ڈیسائیڈ گیا کہ میں اس سے جا کے خود ملوں گی اور ملنے پر میں نے توبی کو سمجھا دیا تھا کہ میں ایک بھندہ کرنے والی عورت ہوں اور ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کبھی بھی نہیں کر سکتے اگر وہ پھر بھی میرا ساتھ جاتا ہے تو مجھ سے دوستی کر لے اور ہم نے دوستی کر لی اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا لیکن توبی جب بھی مجھے کسی اور مرد کے ساتھ دیکھتا تھا وہ کافی زیادہ اداس ہو جائے کرتا تھا اور کافی مجھ سے نراز رہنے لگا تھا لہٰذا اس کی بیٹی جینی نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ہم دونوں کو کٹھا کر کے ہمارا پیچ اپ دوبارہ سے کرائے اور ہم نے دوبارہ سے دوستی کی اور یوں وقت گزرتا گیا اور جینی بھی جوان ہو گی اور ایک دن اس کے سکول کے پروفیسر نے کلاس روم میں اس کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی جس کے بعد جینی نے اس کو جوتیاں مارتے ہوئے بھکا دیا اور جینی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ دوبارہ سکول کبھی بھی نہیں جائے گی اور اس نے سڑھا کے کنارے پہ مچھلی بیجنا شروع کر دیا تھا مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور ایک دن جب توبی میرے گھر آیا تو میں نے اس کو کہا کہ تم جینی کے لیے ایک اچھا سا گھر بناو اور اگر وہ جینی کے لیے اچھا سا گھر بنائے گا تو میں اس سے شادی گھر لوں گی جس کے بعد توبی بینک سے لون لینے کے لیے بینک چلا جاتا ہے لیکن شورٹی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بینک لون نہیں دیتی اور وہ پلس اسپیکٹر کو یہ بھی بتاتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ اس لے گیا تاکہ جینی کو کوئی پرابلم نہ ہو لیکن میں غلط تھی اور ساری پرابلم یہی سے سٹارٹ ہوئی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دیوار پہ اند نام کے بندے کے میسنگ کا پوسٹر لگا ہوا ہوتا ہے جس کی گاؤں کے اندر ایک چھوٹی سی مٹن کی شاپ ہے اور اس کا یہ پوسٹر گاؤں کے سب سے بڑے گنڈے سنتوش نے لگایا ہوتا ہے اور سنتوش اس کا بھی پوسٹر لگا دیتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سنتوش اندر کو دھمکانے کے لئے اس کی شاپ پہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے لعاوہ کسی سے بکرے خرید کے بیچے تو تمہارے لئے ٹھیک نہ ہوگا لیکن اندر باز نہیں آتا اور رات کے وقت چھپکے سے گاؤں کے باہر سے بکرے منگا لیتا ہے اور سنتوش کے بندے اس کو دیکھ لیتا ہے اور اندر در کے مارے اپنے ساتھیوں سمیت جنگل میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس کے دو سنتوش کو مشورہ دیتے ہیں کہ کیوں نہ ہم سنتوش کو مارتے ہیں سنتوش کو مارنے کے لئے وہ ٹوبی کا انتخاب کرتے ہیں اور ٹوبی کو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ان کے لئے سنتوش کو مارے گا تو وہ بدلے میں اس کے لئے ایک بڑا گھر بنا کے دیں گے اور ٹوبی یہ کام کرنے کے لئے راضی ہو جاتا ہے اور اگلے ہی دن سنتوش اور اس کے ساتھیوں کے گاؤں کے بیچوں بیجی مار ڈالتا ہے اور پولیس اس کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اب انسپیکٹر انویسٹیگیشن کرنے کے لئے ٹوبی کے گھر پہن جاتا ہے جہاں وہ اس کی پڑوسن سے ملتا ہے اور اس کی پڑوسن اس کو بتاتی ہے کہ سنتوش کے مرنے کے بعد انن نے یہاں کا سب سے بڑا لیڈر بن گیا اور اس نے کافی الیگل کام بھی کرنا شروع کر دیئے تھے اور نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کسٹم محفیسر انن کا الیگل مال پکڑ لیتا ہے اور وہ اس کو کافی ٹونٹ بھی مارا ہوتا ہے اور انن چپ چاپ اس کی ہر ایک بات سنتا رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہتا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کافی عرصے بعد دوبی بھی جیل سے رہا ہو جاتا ہے اور جیل سے نکلتے ساتھ ہی وہ سویتری کے بارے میں پوچھتا ہے جس کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ سویتری کی تو شادی ہو گیا ہے یہ سننے کے بعد وہ کافی اداس ہوتا ہے اس کے بعد سے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سڑا کے کنارے پر بیٹھ کے مچھلی بیچنا شروع کر دیتا ہے کہ اچانک سے اس کی ایک دن ملاقات انہند سے ہوتی ہے وہ ٹوبی کو کہتا ہے کہ تمہیں کسی بھی طرح کی کوئی چیز کبھی بھی ضرورت ہوئی مجھے بتانا جس پہ جینی کافی سچ پٹا کے جواب دیتی ہے کہ ہمیں کوئی چیز ضرورت نہیں ہے اور انہندہ ہمارے سے ملنے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ اسی کی وجہ سے ٹوبی جیل گیا ہوتا ہے اور وہ یہ جواب سن کے واپس چلا جاتا ہے اور جب شام کو جینی اور ٹوبی اپنے گھر واپس پوچھتے تھا وہ دیکھتے ہیں کہ دروازے کے اوپر ایک نوٹس لگا ہے جو کہ انہند کا ہی کام ہوتا ہے نوٹس کے بارے میں معلوم کرنے میں پتا جالتا ہے کیونکہ ان کا گھر سرکار کی زمین پر بنایا لہٰذا اپن کو گھر خالی کرنا ہوگا یہاں انہند نے کافی چلا کے ٹوبی کو اپنے طرف دوبارہ کھینچ لیا ہوتا ہے اور ٹوبی اسے مدد مانگنے کے لئے اس کے گھر پہنج جاتا ہے انہند اسے کہتا ہے کہ تمہارا کام ہو جائے گا لیکن تم میں اس کے بدلے میرا ایک کام کرنا ہوگا اور وہ ٹوبی کو اسی کسٹم آفیسر کا مرڈر کرنے کو کہتا ہے اور ایک رات جب کسٹم آفیسر انہند کے اڈے پہ ریڈ کرنے کے لئے آتا ہے تو ٹوبی اس کو پکڑ کے مرڈر کر دیتا ہے اور اس کی باڈی کو کیمے والی مشین میں ڈال دیتا ہے اور اس کے باڈی کے ٹکڑوں کو ٹھکانے لگا دیتا ہے اور انہند ٹوبی کو دوبارہ استعمال کرتے ہوئے اپنے الیکشن کے اپوزیشن کینڈیڈیڈ کو بھی مروا دیتا ہے اور اس کی بھی ڈرڈ باڈی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیمے کی مشین سے کرنے کے بعد ٹکانے لگا دیتا ہے ایک دن جینی کے لور پر شان جینی کو بتاتا ہے کہ گاؤں میں جتنے بھی لوگ اب تک غیب ہوں اس کے پیچھے تمہارے پتہ جی ٹوبی کا ہی ہاتھ ہے جس کے بعد جینی انہند کے گھر پہنچ جاتے اور اسے کافی برا بھلا گیتی اور ایمان کہ اس کو نامارت بھی کہہ دیتے اور اس کے موہ پہ کچھ چلر بھی کھینچ کے مارتی ہے انہند اس کو بلکل بھی جواب نہیں جیتا اور چپ کر کے سارے سکھوں کو رمال میں اکٹھا کر لیتا ہے اور نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات گھر پولیس جینی کے گھر آتی ہے اور ٹوبی کو بگڑ کے لے جاتی ہے اور جینی سمجھ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے انہند کا یہ ہاتھ ہے لہٰذا وہ ٹوبی کو نکالنے کے لیے انہند کے پاس جاتی ہے لیکن کافی انتظار کرنے کے بعد بھی انہند اس سے نہیں ملتا اور رات کو جو وہ اپنے گھر میں سو رہی ہوتے تو اچانک سے دروازہ کھٹکتا ہے دروازہ کھولنے پہ انہند سامنے ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے پتا جی کو بچانا ہے تو میرے ساتھ تمہیں رات گزارنی ہوگی اور رات گزارنے کے بعد وہ انہی سکھوں میں سے ایک سکھہ اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے اور یہاں اس کا مقصد صرف اور صرف جینی کو اس کی اوقات دکھانا ہوتی ہے اگلے دن ٹوبی کو پھر پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں اور انہند پھر سے جینی کے پاس آتا ہے اور وہ ہی ڈیمانڈ کرتا ہے اور جانے کے بعد پھر اسی طرح ایک سکھہ دے جاتا ہے اور کافی مہینوں تک انہند ایسے ہی کرتا رہتا ہے جب تک سب کے سب سکھے وہ جینی کو لٹا نہیں دیتا جب کافی دنوں کے بعد ٹوبی اپنے گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی جینی پراغنٹ ہوتی ہے آنند گاؤں کے لوگوں کو گھٹا کر کے جینی سے گاؤں کے لوگوں میں سامنے پوچھتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے جس پر پرشاند جواب دیتا ہے کہ میں ہوں یہ سننے کے بعد ٹوبی بہت غصے میں آ جاتا ہے اور وہ پرشاند کو مارنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن جینی پرشاند کو بچا لیتی ہے اور یہ دیکھنے کے بعد ٹوبی اپنا گھر بار چھوڑ کے مورچری میں دوبارہ شفٹ ہو جاتا ہے اور وہیں رہنے شروع کر دیتا ہے دوسری طرف جینی اور پرشاند آپس میں شادی کر لیتے ہیں اور شادی کے بعد جینی کی بہت ہی خوبصورت بیٹی پیدا ہوتی ہے اور ٹوبی بھی اکثر چھپ چھپ کے اس کی بیٹی کو دیکھتا ہوتا ہے دوسری طرف گاؤں میں نیا کسٹم اوفیسر آ جاتا ہے جو کہ پچھلے کسٹم اوفیسر سے بھی زیادہ تنگ کرتا ہے کیونکہ وہ ہر دفعہ مال پکڑنے پر انند سے 50% رشوت مانگتا ہے انند اپنے آدمیوں کو کہتا ہے کہ پتہ لگاؤ کہ کسٹم اوفیسر کو ہمارے مال کے بارے میں کون خبر دے رہا ہے اور پتہ لگانے پر معلوم ہوتا ہے کہ ٹوبی کا دمات ہی انند کے مال کے بارے میں کسٹم اوفیسر کو خبریں دے رہا ہوتا ہے ٹوبی کو پہلے ہی اپنے دمات پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے لہٰذا وہ ٹوبی کا اسی حصے کو استعمال کرتے ہوئے انند ٹوبی کو پرشاند کا قتل کرنے کے لئے رازی کرتا ہے ٹوبی موقع پا کر پرشاند کو مارنے کے لئے اس کے گھر گھستا ہے اور وہ پرشاند کو مار ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے جینی وہاں پہ آ جاتی ہے اور پرشاند کو بچا لیتی ہے اور پرشاند ڈر کے جینی کے گھر سے بھاگ جاتا ہے اور جینی ٹوبی کو بتانا شروع کرتی ہے کہ پیسے پرشاند نے اس کی عزت بچائی اور کیسے انند نے اس کی عزت لوٹی اور وہ یہ بتاتی ہے کہ جب تم جیل میں تھے ہر روز انند آتا تھا اور میرے ساتھ ریپ کرتا تھا اور جانے سے پہلے میرا ہی سکہ مجھے لٹا دیتا تھا اور اس بچی کا باپ بھی انند ہی ہے یہ جاننے کے بعد ٹوبی انند کو مارنے کے لئے نکلتا ہے لیکن جینی اس کا راستہ روک لیتی ہے جس کے بعد ٹوبی بہت زیادہ روتا ہے اور بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور وہ جاننے کو اکیلہ ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوبی واپس آگیا ہوتا ہے گاؤں میں اور وہ اپنے ساتھ اپنے دمات پرشاند کو بھی لے کر آیا ہوتا ہے اس کی خبر انند کو بھی پہنچ جاتی ہے اور انند ٹوبی اور پرشاند کو مارنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور انند کے آدمی پرشاند اور ٹوبی میں حملہ کر دیتے ہیں اور دونوں کو بہت برے طریقے سے زخمی کر لیتے ہیں جاننے دونوں کو ہی زخمی حالت میں لے کے ہاسپٹل پہنچ دیں جہاں پہنچنے پر اس کو پتا چلتا ہے کہ پرشاند مر چکا ہے لیکن ٹوبی ابھی بھی زندہ ہوتا ہے یہاں ڈاکٹر جاننی کی پڑوسن کو کہتا ہے کہ دعا کرو کہ ٹوبی نہ ہی بچے کیونکہ اگر وہ بچ جائے گا تو اس کو زیادہ پین ہوگا اور پڑوسن کے پوچھنے میں وہ بتاتا ہے کہ آج صبح کی بات ہے کہ جاننی ہمارے پاس سے سرجیکل بلیڈ لے کے چلی گئی تھی اور میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو ڈھونٹے ہوئے میں انند کی متن شاپ پہ پہ پہنچ گیا جہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ انند کے بازو پہ چوٹ آئی ہوئی ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ جاننی نے اس پہ اٹیک کیا ہے اور ساتھ ہی میں یہ دیکھتا ہوں کہ انند کی شاپ میں بہت زیادہ خون ہوتا ہے اور دیکھنے پہ مجھے بتا چلتا ہے کہ جاننی کی وہاں پہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے جاننی مر چکی ہے اور کب مجھے تم یہ بتاؤ کہ اگر ٹوپی بچ بھی جائے گا تو کیا وہ یہ جاننے کے بعد زندہ رہ پائے گا ابھی ڈاکٹر یہ سب باتیں کاری رہا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوپی کو ہوش آ چکا ہوتا ہے اور وہ یہ ساری باتیں سن چکا ہوتا ہے یہ سب سننے کے بعد وہ ہاسپٹل سے بھاگتا ہے اور اسی کچھرے کے ڈھیر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اکثر وہ ڈیڈ باڈیز کو ٹھکانے لگاتا ہوتا ہے لیکن وہاں ڈھونڈنے پر اسے کچھ نہیں ملتا صرف اور صرف جاننی کی نتھنی ملتی ہے وہ اپنی ناک چھدوا کے اس نتھنی کو بین لیتا ہے اور ساری بین کے وہ ماری کا روپ لے دیتا ہے اور ماری کی ہی طرح گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ میلے میں داخل ہوتا ہے اور یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ مووی کے شروع میں جس بکرے کے بارے میں بات کی جاری ہوتی ہے وہ ٹوبی ہی ہوتا ہے جو کہ ماری کا روپ لے کے واپس آیا ہوتا ہے میلے میں آنے کے بعد سب سے پہلے وہ انند کے ساتھیوں کو بہت برے طریقے سے مارتا ہے اور پھر باری آجاتی ہے انند کی وہ انند کو بھی بہت برے طریقے سے پیٹنا شروع کرتا ہے اور جانی پر کیے گئے اس کے ہر ایک ظلم کا اس سے بدلہ لیتا ہے اور آخر میں تلوار اٹھا کے اس کا سر اس کے دھڑ سے جدا کر دیتا ہے میلے میں موجود پولیس افیسر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ٹوبی پہ گولی چلا دیتا ہے اور گولی لگنے سے ٹوبی کی موت ہو جاتی ہے اور فلم کے لاس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانی کی ڈاٹر ٹوبی کی ڈڈ باڈی پہ بیٹھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور یہاں ہی فلم ختم ہو جاتی ہے ہوب کرتا ہوں کہ آپ کو میری ایکسپلینیشن بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن پسند آئی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی مووی کی ایکسپلینیشن کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ